موسیقی 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 کیونکہ پکچر میں وہ تو چھوٹی لگ رہی تھی لیکن یہ گورو کہ بچے بہت زیادہ جلدی ہلدی ہو جاتے ہیں تو ایسے چیز لوں گی جو اس کو اچھے طریقے سے پوری آ جائے اتنے عرصے بعد شاپنگ کی چھوٹے بیبی کے لیے اتنا اچھا لگا اور میں نے بڑا مس کیا کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت جب میں شاپنگ کرتی تھی آپ کو سچ بتاؤں تو اس وقت ہم لوگوں کے جو فائننشل جو ہمارے جو سیچویشن ہے وہ سیم نہیں تھی وہ ڈیفرنٹ تھی تو سکت ہم لوگوں اتنا بہت زیادہ اس طرح کے شاپنگ نہیں کرتے تھے کہ جو دل کیا خرید لیا سکت ہمیں بہت سوچ سمجھ کے شاپنگ کرنے پڑتی تھی تو اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے تو اللہ تعالی نے فائننشلی ہم پہ بہت کرم کر دیا اللہ تعالی نے بہت اپنی نوازش کر دیا لیکن اب بچے بڑے ہو گئے تو وہ جو سارے خواہشات ہی وہ خواہشات ہی بن کے رہ گئی ہیں تو میں نے یہ تین چیزیں خریدی ہیں ایک ڈریس لیا تھا اور ایک میں نے لیا تھا وہ تھا جی رومپرز کا پیک تھا ٹو کا پیک تھا اور ایک ساتھ میں نے لے لیا تھا بیبی کا چھوٹا سا ٹوائی ٹائپ کی ایک چیز تھی تو تین چیزیں میں نے اس کے لیے خرید لیں تو وہ خرید دیں اس کے بعد یہاں سے نکلیں تو سیمی مال کے اندر یہ سٹرپ مال ہے ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے چھوٹی موٹی شاپنگ کے لیے یہاں پہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں آئی تھی اگر آپ کو یہاں دو تو میں ٹومی آئی تھی پیشلے دنوں تو وہ ٹومی اسی مال میں تھا جو کہ اب بونوں نے ایک سٹور کلوز کر دیا ہے اب ایڈون نو اس کی جگہ پہ کیا آئے گا یہاں سے نکلی ہوں بلکل پارکنگ لٹ سے نکلتے نکلتے ہی سامنے یہاں پہ ہوم ڈپو ہے اور ہوم ڈپو سے میں نے جانا ہے اور بڑی کوئی چیز پکڑنی ہے کیا لینا ہے جی مجھے لینا ہے جی اپنے فرنس کے فلٹر تو میں آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ ہمارے گھروں میں جو سینٹرلی ہیٹنگ اور سینٹرلی ایر کنڈیشن کا سارا سسٹم ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے ہماری بیسمنٹ میں ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے اور اس کے فرنس کے جو فلٹرز ہیں وہ ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں وہ فلٹر کیا ہے جو آپ کے گھر میں ہوا ہوتی ہے بشک اٹھنڈی ہے یا گرم ہے تو وہ اس کو فلٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فلٹر آپ لگاتے ہیں تاکہ وہ جو ساری گرد اور ساری چیزیں ہیں وہ فلٹر میں رہ جاتی ہیں اور وہ جو ہوا ہمارے تک پہنچتے ہیں وہ بلکل نیٹ ان کلین ہوتی ہے تو مجھے لینے ہیارے سے فلٹر اور فلٹر میں دیکھوں گی سائز مجھے پتا ہے تھا پھر بھول گیا ابھی میں نے دجانہ کو کال کی تھی تو دجانہ نے مجھے اس کو فلٹر کا سائز دیکھ کے بتا دیا تو یہ جو فلٹر کا سائز میں چاہیتے ہیں ابھی اتنی زیادہ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ہم کوئی بھی ایک آت اٹھا لیتے ہیں پیک تو آج میں نے لازٹ ٹائم تو میں نے ایک ڈیفرنٹ لیے تھے اس دفعہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں یہ لے کے جاؤں یہ وائٹ والی ہے اور اس کی لیٹ سی پیکنگ ہے لیکن اندر سے ہم ایک جیسے ہی نکلتے ہیں اندر سے ان کے کوئی فرق نہیں ہوتا ہاں کوالیٹی کا فرق ہے کہ کچھ فلٹر زیادہ اچھے ہیں کچھ کام تو یہ میں نے ایک پہ خرید لیا ہے یہ 39.99 نہیں 40 ڈالرز کا تھا اس میں چار ہیں تو یہ ہمیں ہر منت میں اس کو چینج کرتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں سینٹری لیر کنڈیشن ہے تو آپ کو ہر منت اس کو چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارا فرنس روم جس کے اندر ہمارا فرنس ہے اور فرنس میں یہ میرے ہزبن چینج کر لے ہیں جس کا فلٹر تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ فلٹر کیسے چینج ہوتا ہے تو یہ ہے جی فلٹر بلکل صاف ستر ہے لگی رہا کہ گندا تھا کیونکہ ہم لوگ ایوری منت چینج کرتے ہیں ویسے یہ کہتے ہیں اس فلٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ٹو 3 to 4 منت کوئی 3 منت کے لیے اچھے ہوتا ہے کوئی 6 منت کے لیے ہوتا ہے کوئی 4 کے لیے جو ہم لیتے ہیں وہ 3 to 4 منت کے لیے لیکن ہم even then ہمیں ہر مہینے چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کے گھر میں ائر کنڈیشن چلتا ہے تو یہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سینٹرلی ائر کنڈیشن لگوا ہے تو آپ ایوری منت چینج کر دے تو میرے ہزبن کہتے ہیں کہ جو سیف سائیڈ ہے جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے تو ہم وہ چینج کر دیں گے اس طریقے سے فلٹر چلا گیا اندر اب میں اوپر آگئی ہوں اپنے گھر کے اوپر اب میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے یہ کھول جو یہ ائر کنڈیشن کا موٹ تھا اس کو میں نے آج بند کرنا ہے کیونکہ آپ تھوڑی سی خنکی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ویڈر چینج ہو گیا تو میں نے اس کی موٹ کو کر دیا ہے بند اب یہ آف ہو گیا صرف فین آن ہے تو جس تن میں اس کی ہیٹ آن کروں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی تو یہ ہر چیز اٹیچ ہوتی ہے اگر آپ کو تیمپریچر چینج کرنا ہے تو آپ کو گھر کی ہمیوڈیٹی بھی چینج کرنی ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے لکھیں ہوئے اگر مائنس ٹونی ہے تو ہمیوڈیٹی کتنی ہونی چاہیے زیرو ہے تو کتنی ہمیوڈیٹی ہونی چاہیے اور اگر پلس ٹونٹی ہے تو ہمیوڈیٹی کتنی چاہیے تو اس کے مطابق آپ اپنے اس کے میٹر کو چینج کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی ٹونٹی فائف پہ رکھی ہے فیل کروں گے اگر مجھے گھر میں تھوڑی کم یا زیادہ ہمیوڈیٹی چاہیے ہوگی تو میں اس کے مطابق اس کو چینج کر لوں گی تو یہ پہ ہر چیز مشینوں کے ذریعے چلتی ہے تو یہ بھی اس پہ ایک تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ کلپ آج کا نہیں ہے یہ میں نے کل بنایا تھا کل میں گئی تھی تھوڑا باہر نکلی تھی میں نے کچھ چیزیں خریدی تھی تو یہ کل کی میں نے اس کو شوٹ کیا تھا لیکن وہ میں نے کل میں کے کلپ میں ڈالا نہیں تو میں نے کہا چلو آج کے کلپ میں آپ کو دکھا دے کیوں کل میں گئی تھی سٹور تو سٹور سے مجھے یہ چیزیں میں نے لینی نہیں تھی بس مجھے پسند آگئی تو میں نے لے لی تو یہ جی ہے بیبرس کے لیے میں نے لیے ہے جی کارڈیگن اتنی سوفٹ ہے یہ میں نے صرف اس کے فیبرک اور اس کا سٹائل جو اس کا یہ ہائر نکس کا جو سٹائل ہے یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ خریدا تو یہ میں نے بیبرس کے لیے بڑے سائز میں ٹونٹی ڈالر کا یہ ملا ہے مجھے بیبرس ما شاء اللہ ابھی ہونے والی ہے جی فورٹین کی مارچ میں ہوگی لیکن اس کو خیر سے ما شاء اللہ وہ ہائٹ میں اچھی ہے تو اس کو میں پہناتی ہوں ایکسیل لائک اس کا جو بچیوں میں ہوتا ہے اور اس کا سائز تکلیباً بن جاتا ہے 16 to 18 والا تو میں اس کو وہ پہناتی ہوں تو یہ میں نے لیا جبراہیل کیلئے سیم ٹائپ بڈ ڈیفرنٹ کلر میں سیم پرائس ہے 19.99 اس نے لیا ہے جس کے لیے میں لیکھا یہ براون اور دعا کریوں کہ اس کی ہوڈی سے اس کے جان چھوٹ جائے اور دیکھ پھر آپ کو فیڈ بیک دوں گی یہ ساتھ جبراہیل کیلئے میں نے لے لی ہے جی تین کا پیک ہے جی لیکنگز ہیں اور جبراہیل کی کوئی لیکنگ بھی ایک مہینے سے اوپر نہیں سلتی ہے گھٹنوں سے پتہ نہیں وہ کس طرح سے رپ کر دیتی ہے میں تو آئی تک اس کے گھٹنوں پہ حران ہوں کہ اس کے گھٹنے ہے کہ اس میں چھوٹیاں لگی گئی ہیں یا اس میں کوئی کٹرز ہیں جو اس کو لیگنگ بنا دو وہ اس کی کٹ جاتی ہے میں آپ کو یہ بھی فیڈ بیک دوں گی کہ کس طریقے سے اس نے اپنی ہڈی کو بائی بائی بولا یا اس نے کوئی ٹرنز لینا شروع کی کہ نہیں یہ میں آپ کو انشاءالتاللہ ضرور بتاؤں گی تو جناب آج سیمپل کھانا بنانے لگیں آج میں بناؤں گی آلو کی بھجیا تو آلو کی بھجیا بنانے کے لیے میں آلو کو میں نے چھی لیا چھیلا دھویا اور اس کو میں نے رکھ لیا میں نے ان کو کٹر کے ساتھ کٹنا ہے کیونکہ زندگی آسان بنائی ہاتھوں سے کٹے کٹے میرے تو ہاتھ ہی دھکنے شروع ہو جاتے تھے تو بس میں آلو کٹوں گی اس کے بعد میں آلو کی بھجیا بنانا سٹارٹ کر دوں گی تو جناب یہی میرے دین اسی طریقے سے گزرتے ہیں صبح کا دن کاموں میں گزر جاتا ہے شام میں حزبن کے ساتھ کافی پہ چلے جاتی ہوں کافی کے بعد میں گھر آتی ہوں کوکنگ میں اکثر کر لیتی ہوں ماننگ میں لیکن کبھی کبھی جب میں نے بہت ایسی چیز بنانی ہوتی ہے تو پھر میں وہ شام میں بناتی ہوں وہ میرا دل نہیں کرتا پھر کہ میں صبح صبح اٹھوں کیونکہ جس طرح یہ بھجیا ہے آلو کی بھجیا آپ بنا رہے ہیں یا آپ کھٹے آلو بنائیں گے انڈوں کا سالن بنائیں گے اس طرح کی چیزیں آپ کو تازہ ہی اچھی لگتی ہیں ایسے بنائیں اور ایسے کھالی تو بس سنا اب یہ اس کو کٹ کروں گی اس کے بعد بناوں گی ایک بڑی مزے کی بات میں نے تشلے دنوں ایک ولاغ لگایا تھا اور اس میں میں کافی پی رہی تھی تو کس نے مجھے بولا کہ آپ کے ولاغ میں روز ہی کافی ہوتی ہے تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں روز کافی پینے جاتی ہوں اور میں آپ کو اپنے ولاغ میں اپنی لائف کی ہی روٹین دکھاتی ہوں کہ میں اپنا دن کیسے سپنڈ کرتی ہوں ابھی میں آپ کو اپنی بری وہی روٹین ہے ہم لوگ پانچ سوا پانچ بجے جاتے ہیں کافی پینے کے لیے میں اور میرے ہزبین ویسے ہی گاڑی میں جاتے ہیں ویسے ہی آرڈر کرتے ہیں کافی پیتے ہیں پارکنگ لٹ میں کھڑے پھر واپس آ جاتے ہیں گپے شپے لگا کے میں چاہتی تو ہوں کہ میں آپ کو روز دکھاؤں لیکن وہ چیز اگر آپ روز دیکھیں گے تو آپ لوگ شاید بور ہو جائیں گے اس لیے روز دکھا نہیں رہی ورنہ وہ میری لائف کا ایک ایوری ڈی کا پارٹ ہے کافی پینا کافی پہ جانا اپنے ہزبین کے ساتھ تو مجھے اچھا لگتا یہ چیزیں کرنا تو میں اپنی لائف میں آپ لوگ اگر مجھے فالو کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو مجھے جانتے ہیں اگر آپ کو میرا پتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں بہت زیادہ چیزیں مجھے چینجز اچھے نہیں لگتے مجھے اپنی لائف ایک خاص روٹین پہ ہی اچھی لگتی ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی لائف میں بہت زیادہ آپس ان ڈاؤن نہ آئیں اور وہ بس سمودلی چلتی رہے مجھے بہت زیادہ چیزیں چینج اپنی لائف میں اچھی نہیں لگتی ہیں تو وہی میری لائف کی روٹین ہے ماننگ کے کام پھر دوپیر میں کوئی بھی اگر میں نے کوئی ویڈیو ولوگ کرنا ہے وہ کر لیا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے بچوں کو لنچ وغیرہ دیا پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا بناتی ہوں کھانا بنانے کے بعد میں باہر چلی جاتی ہوں کافی پی کے آتی ہوں پاٹیاں بناتی ہوں کھانا کاتے ہیں پھر کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی مووی کچھ بھی دیکھنی ہے تو بس وہ دیکھ لی اور یہ ہی میرا سارا روٹین ہے یہ ہی میری لائف ہے اور یہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جناب میں نے علو کی بچیہ کے لیے کیا کیا آپ کو دکھا دیا تھا میں نے کہ میں نے کیا کیا میں نے آئل لیا آئل کے اندر میں نے پیاس ڈال لے اس کو سوٹے کیا اس کے اندر میں نے علو ڈال کے ان کو ان کا میں نے رنگ چینج کر لیا اس کے بعد یہ سوکے مسالے لیا اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے نمک مرس سوکے دنیا سوکے دنیا ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی میں نے لیا ہے جی آئم آئ اس کو کیا بہت ہے کلونجی اور کلونجی کے ساتھ میں نے لے لیا گارلک پاوڈر that's it کونٹیٹی آپ لوگ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو ڈالا دو سے تین ٹماٹر لیے تھے اس کو میں نے اچھے طریقے سے میں نے گرائنڈ کر لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دی اس کو بھونی رے دی ساتھ میں میں نے جی آلو رکھ دیا بوائل کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے گھر میں آلو کی بوجیا کے ساتھ آلو کی بوجیا ہو یا کھٹے آلو کا سالن ہو اس کے ساتھ ابلے اوڑنڈے کیونکہ آلو کٹر سے کٹے ہوئے تھے ایک جتنی ان کی تھکنیس ہے وہ جلدی گل جائیں گے اور ایک ساتھ گل جائیں گے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے جی ہرہ دھنیا ہری مرچ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کی ہو جائے گی کھانا تیار یہ تھا جنب آج کا میرا ولوگ اب لوں گے آپ سے اجازت ملوں گی کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ رکھیں اپنا خیال مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹیک کیر جی اللہ حافظ